جے نو سمندی مہترم ایک ڈی آر ایس کال نہ لینا آپ کو کتنا مہنہ پڑھ سکتا ہے یہ آپ کو آج سلیل نارائن کی پاری کو دیکھنے کے بعد پتا سل جائے گا موقع تھا دشاپند کے پاس میں عشان شرما کے اور میں موقع تھا ٹائم سے ڈی آر ایس کال لے لیا ہوتا تو آج نارائن اتنا مڑا سکور مار کے نہیں جاتا لیکن وہی کہتے ہیں نا جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہونا ہے نارائن کی قسمت میں آج تھا اس طرح کی پاری کو کھیلنا تو آج وہ کھیل گئے اور کیا کھیل گئے بھائی کیا کھیل گئے ہیں مطلب دو منٹ کے لئے تو سنڈائزر ہیدر آباد کے بھی موں میں آگئے ہوں گے یار بھائی ہمارا تو ہائیس ٹوٹل کا ریکارڈ گیا دس میچ بھی نہیں ٹک پایا ہمارے ریکارڈ تو یار مطلب کیا ہو کیا رائے سوارے آئی پیل میں مطلب میں نے جب دسوے وار میں ٹی وی سکور دیکھنے کے لئے کھولا بھائی دیکھیں تو کیا ماجرہ چل رہا ہے بھائی مطلب ایک سو ساٹھن ٹانگ دیئے تھے اور اس کے بعد تو مجھے میچ دیکھنے بیٹھنا ہی پڑا عشان شرما کا وہ وار میں نے بعد میں دیکھا جس میں کی عشان شرما کے تو دھاگی کھول دیئے تھے بھائی تین چھکے دو چوکے اور اسی وار میں ڈی آر ایس کا کال بھی مس کیا تھا مطلب یہ سنیل نارائن وہ سنیل نارائن نہیں ہے جس کو کہ ہم تین چار سال سے دیکھ رہے تھے بھائی بھائی اتنا یوس تو سنیل نارائن کا خود ویسٹ انڈیز کی ٹیم نہیں کر پاتی ہے جتنا استعمال تو ایسا لگتا ہے کولکاتا نائٹ ریڈرز کی پوری فرنچائز ہی کر رہی اور گوتم نمیر کا طلقہ جب لگ جاتا سنیل نارائن کے ساتھ میں تب تو جو محک آتی ہے بھائی مطلب کیا ہی بتا ہے اس کے بعد ایک طرفہ میچ ہو گیا مطلب میں یہاں پر سنیل نارائن نے جو کیا بہت اچھی چیز ہے بٹ میں یہاں پر تاریف کرنا چاہوں گا پہلی گوتم نمیر کی اور دوسری شاروک خان کی شاروک خان کا کارن پہلے بتا دیتا ہوں کیوں نہیں تو آپ لوگ مجھا بھی گالیاں دینے لگو شاروک خان نے جس طریقے سے گوتم نمیر کو بیک کیا ہے نا لکنہو سوپر گینٹ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے تھے شاروک خان نے گوتم نمیر کو کہا کہ بھائیے یہ رہا ہمارا بلینگ چیک اپنے حساب سے اپنا آپ اماؤن بھر لیجی آپ کا جو بھی کچھ چارجز ہیں لیکن یہ کولکاتا کی ٹیم آپ کی ہے اور اسے آپ نے ہی سمالنا ہے کولکاتا سے گوتم نمیر کی جو یادیں جڑی ہوئی ہیں نا انہیں یادوں کے کارن گوتم نمیر نے کہا کہ ہاں بھائیے اب ہم دیکھ لیں گے پیسو ایسو کا تو نہیں پتا لیکن گوتم نمیر نے اس ٹیم میں وہ جان ضرور پھوک دی ہے جو پچھلے قریب تین چار سال سے دکھائی نہیں دے رہی تھی ایک طرفہ ٹیم لگ رہی ہے ایسا لگی نہیں رہے کہ یہ پورانی کولکاتا ہے جس کو کہ ہم لوگ ابھی تک دیکھتے ہوئے آ رہے تھے گوتم نمیر نے آپ کو یاد دلاؤ دو اسی کولکاتا کے ساتھ میں دو بار ایپی لگ خیتاب بھی جیتا ہے سنیل نارائن تب بھی ان کے ساتھ میں تھے سنیل نارائن آج بھی ان کے ساتھ لیکن یہ سنیل نارائن وہ سنیل نارائن ہی جو پہلے لبر لبر کیا کرتے تھے اب تو بھئیہ یہ پھول فارم میں ہے چھاتی ٹھوک کر مارتے ہیں سامنے والے پچھلے سیزن میں سنیل نارائن اور اندر رسل کو لے کر ایک بات بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ یہ دونوں کہیں نہ کہیں کولکاتا کے اوپر بوجھ بنتے جا رہے ہیں اور ان دونوں کو آپ جلد ہی دیکھیں گے ٹیم سے رخصات ہوتے ہیں لیکن اس بار کے آئی پی ایل میں ایک جو چیز سب سے سٹینڈاؤٹ کرنے والی دیکھنے کو ملی ہے کہ یہی دونوں کھلاڑی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ایک اوپر سے اور ایک نیچے سے کولکاتا کے ٹیم کو ایسا دھماکے دار سپورٹ دے رہا ہے کہ کسی ٹیم کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے ملکہ اوپر سے نارائن مار رہا ہے نیچے سے اندر رسل مار رہا ہے اور آج تو رنکو سنگھ نے ہی بول دیا کہ بھائیہ ہمیں کیا کچھ کم سمجھ کے رکھا ہے کیا ہم مارا ہے بھائی رنکو نے اور نوٹکی کی بولوں کو کدھا رہا تھا بھائی بندہ اور پیل کے چلا گیا سات آٹھ بولیں کھلی بہا مشکل اس بندے نے پچیس ہبیس رنٹ ہوگ دیئے مطلب آج ایک طرفہ چل رہا تھا آندر رسل دوسرے رنٹ پر کھڑا تھا لیکن کوئی یہ نہیں بول رہا تھا کہ آندر رسل کو بیٹنگ کیوں نہیں مل رہی کوئی بھی نہیں بول رہا تھا جس طریقے کی بیٹنگ آج کے مائچ میں رنکو سنگھ نے کری ہے نا اس کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو مطلب الگی لیول کا حلہ مچا کر جا رہا ہے مطلب آپ سٹرائک ریڈ کی ہم بات کرتے ہیں سنیل نالینڈ کے رہاں دو سو سترہ کا بندہ ایٹی فائیو رنٹ منا کے گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو رسل کا سٹرائک ریڈ رسل کا سٹرائک ریڈ بھی دو سو پندرہ رہا ہے انیس بولوں میں ایک تالیس رن منا کے گئے اس کے بعد رنکو سنگھ کی بات کریں تو آٹھ بولوں میں چھبیس رن تین سو پچیس کا سٹرائک ریڈ وہ تو آخری کے دو آور ان کے اچھے نکل گئے ڈلی والوں کے ورنہ آج سنرائزرز کا جو ریکارڈ تھا وہ ٹوٹ نہیں تھا کاران اس کا بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ جب آندر رسل آؤٹ ہوا تھا تب ان کا سکور ٹو سیسٹی سکس ہو چکا تھا اور اس سمائے پر ایک پانچ بول بچی ہوئی تھی اگر کوئی سٹرائکر دھنکہ کریس پر ہوتا تو بھئی دس رن تو آرام سے بندنے تھے ٹو سیونٹی سیم نے ان کا ہائیہ سکور بڈ سٹل جو ہے سو ہے بہت بہترین کھیلے ہیں آج نارائنڈ رنکو سنگھ اور آندر رسل ان تینوں نمکل ملا کر چھکے کتنے مارے یہ بھی سن جاؤ سات چھکے مارے سنن نارائن نے تین چھکے مارے رسل نے اور تین چھکے مارے رنکو سنگھ نے مطلب ان تین پلیئرز نے مل کر تیرہ چھکے مار دی جب آپ کے تین پلیئرز سے مل کر یہ دھمال مچا دیں گے تو آپ سوچ لو بھائی کیا ہونا مطلب ان تین پلیئرز نے جو مل کے بولے کھیلی ہیں وہ ٹوٹل دس اوور بھی نہیں کھیلیں ٹوٹل دس اوور بھی دن سے نہیں کھیلیں ان لوگوں اور رن دیکھو کتنے پہاڑ جیسے منا مارے یہ ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم میں اتنے ورسلٹائل پلیئر موجود ہوں جن کو کنڈیشن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس موقع پر جا کر ہم کو کیا کرنا اور وہ وہی کام کر کے آتے ہیں کولکاتا کی ٹیم اس بار میرے لیے ایک بہت سٹرونگ کانڈینڈر کی روپ میں سامنے آئی ہے اب تو مچل سٹاک کو بھی وکٹ مل گیا ہے بھائی تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس بار مچل سٹاک کا جادو نہیں چلنے والا اور دو وکٹ مل گئے بھی تک مچل سٹاک کو اروڑا کی دو وکٹ لے چکا ہوا ہے چار وکٹ تو ڈی سی کے گری چکے ہیں تو میرے لیے اس بار کے سیزن میں آئی پی ایل میں کولکاتا نائٹ ریڈر سب سے سٹرونگ کانڈینڈر میں سے ایک ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کولکاتا اس بارے سیزن میں ہم لوگوں کو شوق کر کے جائیں گاؤتم گمیر کا ساتھ اس ٹیم کو ملا ہوا ہے اور اس ساتھ کی وجہ سے یہ ٹیم بہت لمبا جا سکتی ہے یہ ایک بات تیہ ہے مطلب یہاں پر ان لوگوں نے جس طریقے سے پوری بسات بچھا دیئے نا ہر چیز کی وہ کافی شاندہ لگ رہی ہے نو نانسنس والا زون من چکا ہے ہر پلیئر کو پتا ہے کہ اس کا رول کیا ہے شریع سیر آپ کو کم دکھائی دے رہا ہے گاؤتم گمیر آپ کو زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور کاران اس کا یہی ہے کہ گاؤتم گمیر ابھی بھی ٹیم کو بھلے ہی باہر بیٹھے ہو لیکن وہ ابھی بھی باہر بیٹھ کر ٹیم کو زیادہ اچھے سے ہینڈل کر پا رہے ہیں اور دیکھئے یہ فرنچائزی کرکٹ ہے کچھ پوسٹ میں نے پڑھے تھے سوشل میڈیا کے اوپر اس میں لگاتا ہے کہ گاؤتم گمیر جو ہے ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کر رہے ہیں کولکاتا ٹیم کے اندر دیکھئے ایسا ہے کہ اگر کسی کی دخل اندازی سے ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے نا تو پھر وہ اچھا پرفارم رہنے دیجئے مطلب مجھ کو وہ پرفارمس چلے گی لیکن یہ نہیں اس قیمت پہ نہیں کہ بھئیہ نہیں تم پرفارم نہیں کرو پھر بھی کوئی دکھت نہیں ایسا نہیں چلتا اگر آپ پرفارمس درب کروا پا رہے ہو تو آپ باہر بیٹھ کے کیسے ہی کرالو ہمیں کوئی دکھت نہیں یہی چیز تو چینے ہی بھی کر رہی تھی نا لاس سیزن میں مہیندے سنگھ دھولی کو گھٹنے میں چوٹ لگی ہوئی تھی بندہ بیٹنگ کر نہیں پا رہا تھا بمشکل ساتھ آٹھ والے کھیلتا تھا چھکے مارتا تھا چلا جاتا تھا لیکن کیا مینجمنٹ نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی کیا مینجمنٹ نے بھولا کہ بھائی اتھو تیری جاگے کسی دوسرے بیٹھنے کو کھلا لیں گے ایک ہوتا ہے مینجمنٹ کا اپنے پلیئرز کو بیک کرنا ہے مومین نے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اگر آپ کی ٹیم میں کوئی لیجنڈ ہے اگر آپ کسی لیجنڈ سے جڑے ہوئے ہو تو آپ کا دائیت تو بنتا ہے کہ آپ اس لیجنڈ کو پورا پورا موقع دو اور کولکاتا نایین یہاں پر وہی چیز گوہتم گمبیر کے ساتھ میں کری ہے گوہتم گمبیر نے از ای منٹور جو جان فو کی ہے کولکاتا نایٹ ایڈرز میں پچھلے کئی سارے سیزنوں میں وہ جان نہیں دکھ رہی تھی اس بار میں میں کلیرلی بول چکا ہوں اور سنیل نایین مطلب جتنے بار کولکاتا نایٹ ایڈرز کی بڑی جیتوں میں شامل رہے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے چاہے بولنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو سنیل نایین نے دونوں طریقوں سے کولکاتا کو ہمیشہ مدد ہی کری ہے اور ایک بار پھر سے کورک امیر کے واپس آنے کے بعد میں جو جان پھوکی گئی ہے سنیل نایین کے اندر ہوا کئی میں مطلب آئیڈنٹیکل ہے اور دکھائی دے رہی ہے کہ بھئیہ کس طریقے سے ایک ٹیم کو ریوائیب کیا جا سکتا ہے ہیڈس آف ٹو شارک کان ہیڈس آف ٹو گاتا ممیر جنہوں نے اس بیجانت سی پڑی ہوئی ٹیم میں ایک بار پھر سے جان پھوک دی ہے اور یہ یقین کر پانا مشکل ہو پا رہا ہے یہ وہی سنیل نایین ہے جن کو ہم آج سے کاری پانچ سی سال پہلے دیکھا کرتے تھے اور سڈنلی وہ اس طریقے سے واپس آ گئے بہت شاندار بہت امدہ پاری کے لیے سنیل نایین نے اور کولکاتا کی ٹیم کو میری طرف سے بہت 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 آئی ہیں کہ آپ نے ایک نئے طرح کا کھیل اس بار کے سیزن میں دکھانا شروع کیا ہے جس ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جس فوکس کے ساتھ اس بار کولکاتا کھیل رہی ہے میچز دیکھنے مزا آئے گا ان کا کیا کہنا آپ لوگاں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری سویڈیو بھلا اتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت